بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں اورنگ زیب کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں زیبی ویلوگ امید کرتا ہوں وہ خروافت کے ساتھ ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے آج کا ویلوگ سرائٹ کرتے ہیں ویلوگ سرائٹ کرنے سے پہلے اگر میں میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ کافی ٹائم سے سوچ رہا تھا کہ نیو ویلوگ بناؤں نیو ویلوگ بناؤں ٹیلی ویلوگ بناؤں لیکن یار بیزی اتنا ہوتا ہوں کہ میں بیلوگ بناؤں نہیں سکتا تو انشاءاللہ آج سے میں نے تہایا کیا میں نے سوچا کہ اپنے ویرز کو جو مجھ سے کہتے ہیں مجھ سے پیار کرتے ہیں مجھے پیار کرتے ہیں کہ آپ نیو ویلوگ روز ڈالا کریں یوٹیوب کے اوپر تو میں نے سوچا کہ آج سے انشاءاللہ آپ سے میں نے تہایا کر لیں کہ جتنی بھی بیزی روٹین ہو تو میں نے اپنا ویلوگ روزانہ کا روزانہ ڈالا ہے تو آج میں جیسے فریش ہوا فریش ہونے کے بعد میں نے اپنے سوکس پہن رہا تھا شوز پہن رہا تھا تو باہر سے ایک آواز آئی کہ پاپر لے لو چنے لے لو پتیسہ لے لو تو میری امہ نے کہا کہ ارانگزر جاؤ میرے لئے چنے وغیرہ تو لیے جیسے میں چنے لے نے کیا تو چنے والے کے پاس میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جو میں حران ہو گیا یار ایسی چیز کہ وہ چیز ہم ان پتیسوں والوں کو دیتے ہوئے ہمیں تھوڑا سا بھی احساس نہیں ہوتا تو میں آج آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے وہ کیا چیز اس سے خرید دی ہے اسے پیسے دیکھیں میں نے وہ چیز خرید دی ہے میں نے کتنے پیسے دی وہ میں نہیں بتاؤں گا تو آج میں دکھاتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں یہ آدھی آدھی اب یہ ہے اچ اچ تک ہے ٹھیک ہے تو آدھے ایل جیسے اے بی سی یہ ہے میرے پاس دکشنری تو دکشنری میں نے جب دیکھی تو میں حران ہو گیا میں چونکے کہ بھئی ایسی بھی عمام ابھی پڑی ہے جس طرح کہتا ہے کہ تم نے اپنی کتابیں پتیسے والے کو دے دیا تو بھئی یہ دکشنری بھی میں نے پتیسے والے سے لی ہے اور یہ دکشنری میں پڑھوں گا اور دکشنری یہ میرے بہت کام آئے گی کیونکہ ابھی بھی میں جو ٹیچنگ کر رہا ہوں تو اس میں ورڈ میننگ دیکھنے میں مجھے بہت فائدہ ہوگا اینیوے اب آپ کے بھائی کے پاس دکشنری آگئی اگر آپ نے کسی بھی ورڈ کا میننگ مجھ سے پوچھنا ہے تو آپ نے کومیٹ میں لکھنا ہے میں آپ کو انشاءاللہ آپ کو اس ورڈ کا میننگ ضرور بتاؤں گا اس کے ساتھ میں نے آج آپ کو دکھانا ہے بہاولپور کا سہولت بزار خان صاحب نے جو نیا سہولت بزار بنوایا ہے وہاں پہ کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا کیا سہولت ہمیں وہاں پہ ملتی ہے آیا کہ جو سبزی وہاں پہ اس کا ریٹ ہے جو چیزوں کا وہاں پہ ریٹ ہے بزار میں بھی وہی ہے کم نیچے ہے تو آئیے چلتے ہیں سہولت بزار وہاں پہ جا کے ملاقات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے خط وغیرہ بھی بنوانا ہے چلو پہلے سہولت بزار چلتے ہیں تو چلیئے میں پہنچ چکا ہوں اس ٹیم بہاولپور سہولت بزار کے باہر میرے پیچھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو وسیع پارکنگ ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ کے انہیں گاڑی پہ آنا ہے تو گاڑی پہ پارکنگ آسانی سے مل سکتی ہے اور اس کے ساتھ بائیک کی بھی پارکنگ آسانی کے ساتھ تو اندر چلتے ہیں کیا کیا چیز موجود ہے بچوں کے کھیلنے کی چیزیں بھی میرے سامنے نظر آرہی ہیں اور اس کے ساتھ فروٹ سبزی اور شاپنگ کی چیزیں بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں پہنچ چکا ہوں سہولت بزار کے اندر سب سے پہلے میرے سامنے ایک شاپ آئی گیا ہے جہاں پہ میں نے دیکھا ہے بہت اچھی قسم کی پینٹھیرڈ بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ شوز بھی موجود ہیں شوز ایسے ہیں کہ جیسا کہ نام موجود نام سے آپ پتہ لگتا ہے کہ سہولت بزار تو شوز بھی ایسے ہیں جو اچھی کنڈیشن میں پڑے ہوئے اور ایک گریب کی رینج تک موجود ہیں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو شوز پڑے ہوئے یہ بہت اچھی کنڈیشن میں پڑے ہوئے اور یہ جو ایک عام بندہ ایک گریب بندہ اس کے لے سکتا ہے میں دوسری شوپ پہ آگے ہوں اور یہ سہولت بزار کی جو دوسری شوپ ہے انٹرنس کے ساتھ یہ جو شوپ ہے یہاں پہ ساری پینٹیں تیار ہوتی ہیں یہ پینٹیں سیل بھی ہوتی ہیں اور بہت سارے دکان در ان سے آسان دامن پہ لے جاتے ہیں اور اپنی مرضی کے ریٹ سے بیچتے ہیں لیکن میرے سامنے جو جو سٹف ہے بہت زبردست سٹف ہے اور میں نے اسے دیکھا ہے کہ یہ جو سٹف ہے جیسے آج کل موسم ہے تو یہ گرمیوں کے موسم میں بہت زبردست سلنے والی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ یہ جو اب سہولت بزار ہے ساری چیزیں ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ مل سکیں گے اگر سہولت بزار میں دیکھا جائے تو یہاں پہ سبزیاں وغیرہ بہت ہی ترو تازہ اور روزانہ کی بیس کے اوپر نیا سامان آتا ہے یہاں پہ کیونکہ سبزی ہر گھر کی ضرورت ہے اور ہر گھر میں یہ روزانہ پکتی ہے اس کے ساتھ فروٹ بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے جو کہ تازہ اور بہت ہی مناسب قیمت پہ بزار سے یہاں پہ بہت مناسب قیمت پہ آپ کو فروٹ اور سبزیں مل سکتی ہیں اب میں جس شوہ پہ جا رہا ہوں کیونکہ سب سے جو مین چیز ہوتا ہے کہ اگر آپ کی شادی ہو گئی بچے ہو گئے ہیں تو آپ اپنے خرچے بھول جاتے ہیں اپنے خرچے بھول جاتے ہیں اور آپ کا جو سب سے مین ٹارگٹ ہوتا ہے اگر شادی بیعہ ہو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ کس قسم کا سوٹ پہن کے گیا ہوا ہے اگر سردیاں ہیں تو ان کے موٹے کپڑے اور گرمیاں ہیں تو بلکل زبردس قسم کے لائٹ کپڑے پہننے وہ ان کے لئے لینے کی ضرورت ہوتی ہے سہولت بزار کے اندر جس طرح نہ میں نہ سہولت بزار میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی پیارا سٹف یہاں پہ موجود ہے اور انکل نے بہت محبت سے اور بہت ہی اپنی چاہت کے ساتھ یہ سٹال لگایا تاکہ آپ پہ سہولت بزار کے اندر آئے اور بہت ہی اچھے اور مناسب قیمت کے اوپر یہ کپڑے بچوں کے لئے لے کے جا سکتے ہیں اگر گیم کی بات کی جائے تو سہولت بزار کے اندر بچوں کی بہت زبردست قسم کی گیم اس گیم کا نام بچوں کی بلیڈ اس گیم کا نام بلیڈ ہے یہ بچوں کی بلیڈ ہوتی ہے یہ بچوں کی بلیڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کمپوٹر کی گیم بھی وجود ہے یہ میں یاد ہے یہاں ہم دیکھتے کھیل دیتے ہیں ٹیکن ٹری گیم اور اس کے ساتھ نیٹ فورس کی جائے بھی تو مجھے یہ بچے ہرانے کی کوشش کر رہے ہیں آنجی تو سفر پہ جانے کے لیے سب سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اپنا سمان کہاں رکھیں کہاں رکھیں تو سہولت بزار والوں نے یہ بھی سوچا ہے کہ اس چیز اس پروڈکٹ کا بھی ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر شاپ پر شاپنگ بیک اگر زیادہ ہو جائیں تو وہ بھی مسئلہ بنتا ہے تو ایک بہت بڑا اور اچھی کوالٹی کا بیک اگر آپ کو اچھی کیونکہ مل جائے تو اور بھی بہت اچھی بات ہوتی ہے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ہی زبردست یہاں پہ بیک پڑے ہیں اور وہ بھی بہت ہی مناسب قیمت کے اوپر بیک مل سکتے ہیں آپ کو اگر آپ شاپنگ کر کے تھک دیں ہیں تو یہ بہت اچھا بہت اچھا اور بہت زبردست ایریا بنایا گیا ہے جہاں آپ کے پاس اگر کھانا ہے تو کھانا بیٹھ کے جی تو اب میں جی شوپے آیا ہوں تو وہ شوپ میں کہتا ہوں کہ بہت میری نظر میں تو سب سے عالی شوپ ہے یہ جو کام ہے ان کا کام ہے ہول چیل کا کام ہے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے آرڈر دینا ہے اپنی پسند کا اپنی پسند کا ڈیزائن بنوانا ہے تو ایک دن میں اپنا آرڈر یہاں سے لے سکتے ہیں اور اس کا جو ریٹ ہے بزار سے پانچ سو ہزار روپے آپ کو کم ملے گا اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ ضرورت کی ساری چیز ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو ملیں گی تو میرے پیچھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ چکن بھی بہت اچھا صاف سترا آپ کے سامنے زیبہ کریں گے اور آپ کے سامنے ہی بنائیں گے بزار سے یہاں پہ اچھے ریٹ پہ آپ کو ملے گا اس کے ساتھ یہاں پہ ایک انہوں نے بہت اچھا اور بہت زبردست یہ کیا ہے کہ یہاں پہ جو مسجد ہے وہ بھی اسی کے اندر بنائے گی تاکہ اگر کوئی سامان لینے آتا ہے نماز کا ٹائم ہو گئے یا جن کے دکانے ہیں یہاں پہ وہ بھی نماز ٹائم کے اوپر ادا کر سکیں تو میں جیسا کہ آپ کو بتا رہا تھا کہ میں آج آپ کو بہاول پر سہولت بزار دکھاؤں گا تو بہاول پر سہولت بزار کے ساتھ ایک مجھے آؤٹلٹ نظر آیا جو کہ میرے فیوریٹ میرے پرسنلی فیوریٹ اور انہوں نے جو اپنی کی محنت کے ساتھ اپنا نام بنایا ہے ان کا نام ہے ناندردن وسیم بادامی صاحب تقریباً ہر شہر کے اندر آؤٹلٹ ہے اور بہت زبردست آؤٹلٹ ہے اسی طرح بہاول پر کے اندر بھی انہوں نے جو آؤٹلٹ کھولا ہے اس کی خوبصورتی اپنی مثال آپ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کی پرڈکٹ تقریباً آٹھ نو سو پرڈکٹ ہیں اور بہاول پر میں کتنی پرڈکٹ ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے ہمارے ساتھ ان کے جو مینجر کھڑے ہیں فواد صاحب ان سے بھی ملاقات کرتے ہیں سر السلام علیکم جناب کیسے مزاج ہیں آپ کے سر ہمیں تھوڑا آؤٹلٹ کے بارے میں بتائیں کیونکہ ہم تو پرسنلی وسیم بادامی صاحب کے بہت بڑے فین ہیں یہ ہمارے سر ریج ہے اس میں دیفرنٹ اس میں ہے سکن کیر میں ہیئر کیر میں کمپلیٹ کیر میں پرفیومز ہیں ایتر ہیں ہمارے سر سپیسیفک پرڈکٹ کیا کالٹی ہے جتنے ہی پرڈکٹ ہیں ہر بل آرگینک نیچر پرڈکٹ آن جی تو یہ ہمارے سامنے چار پرپروم پڑھنے ہیں یہ سر ہے انسپائر سانا میر کے نیم سے ٹھیک 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 آپ انسی سیکنے سیکھ کریں بھائی بھائی وسیم بادامی نے بھی کمال کر دی یہ سارے آئل ہیں یہ ایکسٹر بلجن میں ہے یہ سیلڈ ڈریسنگ کے لیے یہ پومیس میں یہ بہن نیتر میں پومیس میں ہنی ہمارے زافرہان ہے اپروکسی میٹلی تقریباً آپ کے پاس آپ کے پاس 900 پڑھرککٹ ہے 900 سے بھی بہت 900 سے بھی بار ٹھیک ہے سیرم ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس ہے یہ سرم ہے 爸爸 بللہ وہیس میں ویٹامین کی رنج ہمارے پاس نو ایکنی میں ویٹامین ای میں بھی ہے ویٹانگگلو جو پاکستانی موڈل ویٹانگلو ٹھیک ٹھیک کمپلیٹ ہیں ایکنوزیب میں بھی ہے جیسے آج کل آئیشہ امر تو ان کی توٹل نہیں آئیشہ عمر کی بھی کپیٹ نہیں ایویلی بل ہے اور اجازت نمی نہیں لیے اجازت نمی نہیں لیے ہنجی تو اس طرح ہم نے ان کے پرفیوم کے بارے میں پوچھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو نا آرگینک پروڈکٹ ہیں ہنی وغیرہ آئل وغیرہ اور اس کے ساتھ ساتھ اور جو مین چیز آجاتا ہے اگر اب شادی شدہ ہیں تو آپ کی جو بیوی کی فرمائش ہوتی ہے کہ میں نے میک اپ لینا ہے میک اپ کا سامان بھی ان کے پاس ہے یا نہیں ہے تو وہ ہم فواد بھائی سے پوچھتے ہیں اچھے تو فواد بھائی اب مجھے ہی بتائیں کہ جو ان کا میک اپ ہے تو ان کے پاس کون کون سی ورائٹی ہے مطلب جو مجھے تو اب نام نہیں آتا سر اس میں فاظماتکس میں جو کمپلیٹ رنجز جو ہوتی ہے مکمل کمپلیٹ رنجز میں فاؤنڈیشن ہے جو ڈیوی لسی ویڈیوی دیوشن ہے